سرمچاریوں کی موت پاکستان نے آپریشن کیا ایران میں سرستان میں اور تقریباً تیس گھنٹے سے کم وقت گزرا جب ایران نے پاکستان میں سٹرائکس کی اور ایران نے یہ دعویٰ کیا کہ وہاں پر انہوں نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے جیش الادل کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے پاکستان نے جو تفصیلات شیئر کی اس کے مطابق دو بچے اس میں شہید ہوئے جبکہ تین زخمی ہوئے اس واقعے میں یہ واقعہ بہت ہی غیر متوقع ہے پاکستان اور ایران کے تعلقات کو مد نظر رکھا جائے پاکستان کی کشیدگی بھارت کے ساتھ رہی ہے افغانستان کی سرحد پر واقعات سب کو معلوم ہیں کہ گزشتہ دو دہائیوں سے بہت معمول کا حصہ ہے لیکن ایران کی جانب سے اس قسم کی کاروائی اور وہ بھی سرحد پار مزائل اور ڈرون حملہ کرنا یہ بہت سے لوگوں کے لیے بیانڈ کمپریہنشن ہے کہ ایک ایسا وقت جبکہ ایران کو آئیسولیشن کا سامنا ہے بدترین پابندیوں کا سامنا ہے اور اس کی تقریباً تمام جو نیبرنگ کنٹریز ہیں جو علاقائی ممالک ہیں ان کے ساتھ مختلف قسم کے ڈسپیوٹس ہیں ایسے وقت میں پاکستان ایک ایسا ملک جس کے اس کے ساتھ برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں وہاں پر اس قسم کی کاروائی کرنا جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ملٹری اور ڈپلومیٹک چینلز آف کمیونکیشن اوپن ہیں رابطہ موجود ہے طریقہ کار موجود ہے ان کو استعمال کرنے کے بجائے یکترفہ طور پر اس قسم کی کاروائی کرنا یہ اگزیکلی اب کس طریقے سے انفولڈ ہوگا اس ریجن میں اور خاص طور پر پاکستان اور ایران کے تعلقات پر کس طریقے سے اثر انداز ہوگا پاکستان نے جو کاروائی کی اس کو باقاعدہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بڑی ویل کلکولیٹڈ نپی طلی میئرڈ ریسپونس تھا پاکستان کی جانب سے اور جتنے کلیل وقت میں جتنے کم وقت میں اس واقعے کے بعد یہ ریسپونس دیا گیا یہ ضرورت کیوں تھی پاکستان کے حوالے سے اڈیا یہ دعوے کرتا رہتا ہے اور الیکشن کا سال ہے وہاں پر اس کو استعمال کرتا ہے یہ اکثر کہتا ہے کہ ہم پاکستان میں گھس کر ٹارگٹ کریں گے تو یہ شاید اس وجہ سے بھی بہت ضروری تھا کہ ایک ایسا وقت جب انڈیا جیسا ہمسایہ پاکستان کا ہے ایک دوست ملک کی طرف سے بھی اگر ایسی کاروائی ہوگی پاکستان نے یہ کاروائی کا جواب دے کر انڈیا کے لیے بھی اس میں ایک میسیجنگ موجود ہے پاکستان کا ایک مخصوص پولیٹیکل منظرنامہ ہے اس وقت اور آٹھ فروری کے انتخابات سر پر آ چکے ہیں پاکستان میں انتخابی مارکے کا منظرنامہ کس طریقے سے پاکستان کے بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات کو ملڈ کرے گا اس حوالے سے گفتگو ہوگی آج پروگرام میں مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کر رہے ہیں امبیسیڈر عبدالباسد مختلف ممالک میں پاکستان کی بطور سفیر نمائندگی کر چکے ہیں انڈیا میں پاکستان کے ہائی کمشنر رہے ہیں پاکستان کی ریاست کی ترجمانی کے فرائز بھی سر انجام دے چکے ہیں مجھے سکائپ کے ذریعے جو ہے وہ جوائن کر رہے ہیں جنرل ریٹائیڈ نعیم خالد لوتھی صاحب ڈیفنس اینیلسٹ بھی ہیں اور پاکستان کے دفاعی معاملات کے اوپر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جناب افتخار شیراجی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہمیں جو کمر چیما صاحب ہیں سینئر اینیلسٹ وہ بھی جوائن کر لیں گے آغاز جو ہے باسد صاحب سے کریں گے باسد صاحب ایران کی طرف سے اس قسم کی کاروائی ہونا پہلے تو ظاہر ہے کہ اس کے حوالے سے ہم اس کی ڈائنمکس پر بات کریں گے جو پاکستان کا رسپونس ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں ویل میرڈ رسپونس سمجھتے ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ابھی کم کم رسپونس دیا گیا ہے بہت شکریہ عیسیٰ مجھے اپنے پروگرام میں دعوت دینے کا اب جو ہمارا رییکشن ہے اس کے دو حصے ہیں ایک تو ہم نے سفارتی سطح پہ رییکٹ کیا جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہم نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو ڈیپلماتک ریلیشنز ہیں ان کو ہم نے ڈاؤن گریڈ کیا اپنے سفیر کو واپس بلا لیا جو ان کے سفیر ایران میں موجود تھے کہہ دیا کہ اب آپ اس حشیمت لائیے جو ہائی لیول کانٹیکٹس سے ایکسچینجز سے ان کو ہم نے ختم کر دیا فی الحال تو ایک تو ڈیپلماتک رییکشن ہمارا کچھ لوگوں کا خیال تھا پاکستان میں بھی اور شاید ایران کے اندر بھی یہی کیلکولیشن ہوگی کہ بس that's it اب پاکستان نے یہ کر دیا ہے تو شاید اب آگے اور پاکستان کچھ نہیں کرنے جا رہا لیکن مجھے اس بات پر مجھے اتمنان ہے کہ پاکستان نے ملیٹیلی بھی رییکٹ کیا اور ٹھیک رییکٹ کیا اس کی وجہ آپ نے خود ہی بتا دی اگر ہم اس کو ویسے ہی جانے دیتے تو پھر تو it's free for all کل کو بھارت بھی اس قسم کی حرکت کرتا کیونکہ بھارت کو تو ہم نے 2019 میں صحیح جواب دیا پلوامہ کے بعد جو 12 کورپ میں انہوں نے کیا اس کا ہم نے بھرپور جواب دیا لیکن میرے خیال میں تو میجرڈ ریسپونس ہے اب میں سمجھتا ہوں کہ صورتحال کو اسکلیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے میری اسیسمنٹ ہے آئے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اب ایران کم از کم ہم کوئی سٹرائک اس قسم کی ایران کی جانب سے نہیں دیکھیں گے یہ اور تھوڑا سا ہمیں سفارتی انگیجمنٹ کو بڑھانا ہے کس طرح بڑھانا ہے ایم شور کہ ہمارے ڈپلومیٹس اس پر کام کر رہے ہوں گے کچھ کانٹیکٹس بھی ہو رہے ہوں گے چین کے ذریعے یا کوئی اور بیچ میں ایکٹیو ہوگا لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب یہ سیچویشن ذرا کنٹرول میں آ جائے گی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو تعلقات کی نویت ہے یہ بھی یاد رہے کہ ہم کہتے تو رہتے ہیں کہ برادرانہ اور ہمارے ہمسایہ ملک ہے لیکن ایک لحاظ سے اس تعلق میں پرابلمز ہمیشہ رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پھر ہمارا چونکہ خلیجی مالک کے ساتھ سعودی عرب کے ساتھ ایک خاص تعلق رہا ہے اور اس کی ایک وجہ بھی ہے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کے لیے ہاں اپرچونٹیز ہیں ہمارا ڈائیسپورا وہاں کام کرتا ہے ان کے ساتھ ہماری تجارت ہے ایک زمانہ تھا کہ ایران ہمارا لارجس ٹریڈنگ پارٹر ہوا کرتا تھا لیکن ایران میں انقلاب کے بعد پھر سینکشنز کے بعد بہت سے حالات خراب ہوئے کہ اب ہمارے ایران کے ساتھ وہ تعلقات نہیں ہیں جو کی زمانے میں ہوا کرتے تھے تو اس وجہ سے وہ بھی ایران کی حد تک ان کو ایک ہمارے ساتھ ایک گلہ رہتا ہے کہ ہمارا ٹلٹ جو ہے وہ خلیجی ممالک کے ساتھ ہے پھر آپ جانتے ہیں کہ ابراہم ایک آرڈز بھی ہو رہے تھے خلیجی ممالکہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بھی آگے بڑھ رہے تھے تو پاکستان بھی یہ بحث شروع ہو چکی تھی کہ بھئی ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اسرائیل سے ایک لحاظ سے ہم نے ان سے سفاٹی تعلقات ان کو تسلیم بھی نہیں کر رہے اور ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بھی نہیں ہیں جبکہ عرب دنیا ان سے تعلقات بڑھا رہی ہے تو یہ ڈیبیٹ ہی پاکستان میں چل رہی تھی تو ہماس کا جو سات اکٹوبر کا پچھلے سال کا ایکشن ہے اس نے کم از کم ابراہم ایک آرڈز کا یا وہ جو اس وقت ہے اندنیہ فیوچر بھی وہ نوٹ سیک ایٹ کین بی ریوائیوڈ تو ایران میں سمجھتا ہوں کہ ایک میسیجنگ انہوں نے ہمیں دی ہے یہ حملہ کر کے کہ جی ایک تو یہ ہے کہ ان کو یہ بھی خطشات ہیں کہ شاید بلوچستان کیونکہ پچھلے دنوں امریکی صفیر جو اسلام آباد ہیں وہ بھی ڈونلڈ بلوم بھی گئے تھے بلوچستان تو ایران کو شاید یہ خطشات اور یہ غلط خطشات ہیں کہ ہم خدا نہ خاصتہ اپنی سرزمین امریکہ یا کسی اور ملک کو دیں گے کہ وہ ایران کے خلاف استعمال کرے تو یہ جو خطشات ایران کے تھے یہ ڈپلومیٹیکلی بھی حل مطلب کنوے کیے جا سکتے تھے اس کے لئے ضروری نہیں تھا کہ وہ یہ اقدامات کرتے کیونکہ اس سے مزید مس اپریہنشنز پیدا ہوں گی مزید پرولمز پیدا ہوں گے اور ایران کو یہ کلکولیٹ کرنا چاہیے تھا کہ پاکستان وڈ ریاکٹ شاید انہوں سے مس کلکولیشن ہوئی یا ان کا خیال یہی تھا کہ پاکستان وڈ اور بات یہیں ختم ہو جائے گی سہیے نعیم خالد لودی صاحب آپ کو سیکٹری دفاع بھی رہے ہیں آپ کا بڑا تجربہ ہے ان تمام معاملات میں جس طرح باسد صاحب نے کہا آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایران نے کیا سوچ کر یہ کاروائی کی ایک پورٹنٹ نیوکلیر پاور اتنی بڑی فوجی قوت اس کے خلاف جس کے پاس ہر قسم کے ہتھیار موجود ہیں اس کی سرحد کو کروس کر کے مزائل اور ڈرون حملہ کرنا یہ ان کی کس قسم کی مس کالکولیشن ہے what could be the motive reasons کیا ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے ایران نے یہ سٹپ اٹھائی جو تو ایران کے حالات ہیں پورٹیکل اور ملٹری وہ میں دھوراتا نہیں ہوں آپ نے اپنے انٹرو میں بڑے اچھے طریقے سے بتا دی ہیں دیکھیں میرے دین میں تو دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ یا تو بہت بڑی مس کالکولیشن ہے انہوں نے اراک اور شام کے ساتھ ہمیں لمپ کرنے کی کوشش کی پاکستان نہ تو اراک ہے نہ شام ہے پاکستان is not a pushover وہ ایسا ملک نہیں ہے کہ یہاں پر جو مردی آپ کرتے رہے ہیں اور کوئی جواب نہیں آئے گا آپ کو پتہ ہے ہم تو بہت بڑے ملک کو جواب دے چکے ہیں تو ایران ہمارا ٹھیک ہے پڑوسی ہے تو یا تو یہ مس کالکولیشن ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ ویسے ہی آپ سمجھیں کہ ایک قسم کی کانسپریسی تھیوری ہے جو میرے ذہن میں آتی ہے کہ جو ایرانین گارڈ ہیں ریولوشنری گارڈ ان میں کوئی ایسا بندہ تھا جس نے کہ یہ شرارت کی ہے کام خراب کیا اور لیڈرشپ کو اون کرنا پڑا جب یہ کام ہو گیا کیونکہ یہ غلطی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ہے کیونکہ جب آپ کو یہ دیکھیں کہ اس کا اس کا اس کیا ہوسکتا ہے اس میں انٹریسٹ کیا ہو سکتا ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اس میں کوئی ایک چیز کوئی نہیں بتا سکتا کہ ٹھیک ہے باسد صاحب نے کہا ہے کہ کوئی ہمیں بتانا چاہ رہے تھے جو ہمارے طور طریقے ہیں لیکن ان کو میرے خیال ایران کو اتنا ہم ہٹ نہیں کہا رہے تھے کسی بھی طریقے سے یہ تو ان کی طرف سے تھا جو پاکستان کی طرف سے جواب آیا ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو بڑا سٹرونگ ڈپلومیٹک تھا اور اگر اس کے جواب میں ایرانین ریڈرشپ تھوڑا سا ریمورس کا اظہار کرتی تھوڑا افسوس کا اظہار کرتی تو شاید یہ ملٹری والا کان نہ ہوتا لیکن ملٹری والا کام کیوں ضروری ہے یہ میں بتا دوں اس کی تین وجوہات ہیں یہ جب آپ کا جب بھی ڈیٹرنس ڈیلیوٹ ہو یا انڈرمائن ہو تو تین وجوہات کی بنا پر آپ کو جواب دینا پڑتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ کو اپنے عوام کو یہ اعتماد دینا پڑتا ہے کہ اتنا خرچہ جو آپ نے اپنی افواج پر کیا ہے تو یہ فوج اور ہوائی فوج اور یہ لوگ رییکٹ کرنے کے قابل ہیں اور ان میں یہ اہلیت ہے کہ فوری طور پر جواب دے سکیں اور اسے بیچر جواب وہ دکھانا ضروری ہوتا ہے دوری بات آپ نے اپنے انٹرو میں بھی اس کا ذکر کیا تھا اب باقی دشمنوں کو یہ بات پہنچانی ہوتی ہے کہ اس قسم کا سوچیں بھی نہ کیونکہ وہ اس قسم کی بات چیت کرتے رہتے ہیں اور تیسرا جو لوگ گھرے دیکھ رہے ہوتے ہیں on the side lines جس میں نیوٹرل لوگ بھی ہوتے ہیں کچھ دوست بھی ہوتے ہیں کچھ اتنے دوست نہیں بھی ہوتے ان تک بھی یہ پیغام پہنچانا ضروری ہوتا ہے تو پاکستان کو تو یہ کام کرنا ہی تھا لیکن میرا اپنا خیال بھی یہ ہے کہ ایک کام ایران نے شروع کیا پاکستان نے اس کام کو ختم کر دیا اور اب جو ہے چین کی ہم نے سنا ہے کہ کافی ایکٹیوٹی ہے اس سلسلے میں تو یہ اس بات کو ختم ہو جانا چاہیے یہ ایران کے حق میں بھی ہے پاکستان کے حق میں بھی ہے خطے کے حق میں اور ایک چیز میں ایڈ کر دوں ختم کرنے سے پہلے کہ ایسے ممالک موجود ہیں اور ایسی انٹیٹیز موجود ہیں جو چاہیں گی کہ ایران اور پاکستان آپس میں بھیڑ جائیں جیسے کہ پہلے انہوں نے چاہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان بھیڑ جائیں اس میں کسی حد تک وہ کامیابی حاصل کر چکے ہیں اللہ نہ کرے کہ اس میں ان کو کامیابی ہو جی جنرل صاحب ایل کم بیک ٹو یو افتخواہ شیرازی صاحب سات دہشت گرد مارے گئے پاکستان کے حملے میں اور بی ایل اے بی ایف زائرہ کے بلوچستان میں جو انسرجنسی ہے وہاں پر جو عسکریت پسند ہے یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ افغانستان اور ایران میں ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں ان راستوں سے پاکستان آتے ہیں آپریٹ کرتے ہیں کلبوشن جادب کا واقعہ سب کو معلوم ہے کہ وہ چاہ بہار کے راستے بلوچستان میں داخل ہوا وہاں پر پکڑا گیا لیکن دونوں مالک کے درمیان افیکٹیو لائنز اوف کمیونکیشن اوپن ہیں اس دوران مجھے تو وہ بات جو لودی صاحب نے کہی ہے کیونکہ اس میں تو سرہ سر خسارہ ہے ایران کا ایک واحد ملک جو اس کے اس کے ساتھ کھڑا ہے اس کی دیگر جو ممالک کے ساتھ مخاسمت ہے اس میں کوشش کرتا ہے کہ ہم کسی میڈیٹر کا رول پلے کریں اگر آپ اسی کے اوپر اس قسم کی چڑھائی کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ وہ آپ کے لئے فائدہ مند تو نہیں ہوں گی آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ میرا خیال میں جس کا ذکر باسس صاحب نے بھی کیا اور پھر جنرل صاحب نے بھی کیا کہ کہیں نہیں لگتا ہے مجھے کہ ایران کے اینڈ پر مس کلکولیشن سیچویشن کی ضرور نظر آتی ہے انہیں لگا کہ شاید دو ہزار انیس میں انڈیا نے ایگریشن کیا بالا کورٹ تک آیا لیکن اس کے بعد پاکستان نے ریسپانڈ تو کیا اپنی فضائی حدود میں رہتے ہوئے پھر وہ دیکھ رہے ہیں کہ شاید اغوانستان سے مسلسل پاکستان کو وہاں سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے لیکن پاکستان صرف پروٹیسٹ کی حد تک تو گئے ہے اس سے آگے نہیں بڑھا گوئے کہ اب ڈیویٹ یہ بھی تو ہو رہی ہے کہ اگر ہم نے ایران کو اس طرح ریسپانڈ کیا ہے تو اغوانستان کی سوائل بھی تو یوز ہو رہی ہے وہاں پہ بھی دیسی طرح کے گروپس موجود ہیں وہاں پہ اس ہم کیوں نہیں کر رہے ہیں تو میرا خیال میں انیشلی ایران کو شاید لگا کہ کیونکہ دو اور کنٹری سے اس طرح کا کچھ ہو رہا ہے اور اس پہ پاکستان کا جو ریسپانس ہے وہ کہیں ڈیپلومیٹک چینل کے تھو تو ہے نظر آ رہا ہے اس سے زیادہ ہمیں نظر نہیں آ رہا تو شاید ہم بھی اسی طرح ایک کوئی ایڈوینچر کریں گے تو پاکستان شاید ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ تو کچھ کہے لیکن اس سے زیادہ نہ ہو لیکن ایسا نہیں تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ویدن کنٹری بہت بڑا پریشر تھا اور پھر ایران کو لے کے تو یہ سرپرائز تھا ہر کسی کے لیے اس وقت خودباسد صاحب یا جنرل صاحب یا آپ کسی اور شخص سے بات کریں گے تو ابھی تک ہم سمجھنے سے کاسر ہیں کہ ایک ایسا ملک جس کے ساتھ بہرحال تعلقات کے اندر ایک سرپ محری ضرور موجود ہے لیکن انگیجمنٹ بھی ہوتی رہتی مسلسل اور اس میں ایک سرٹن لیول پہ ہے ایون کہ آپ کے نئے جو اس وقت آرمی چیف ہیں جب انہوں نے اپنا آفیس سنبھالا تو اس کے بعد جو دو پہلے ممالک تھے جن کا وزٹ کی ہے اس میں دوسرا ملک ایران تھا اور اس دوران اپنے تحریک انصاف کی حکومت پہ دیکھا ہے کہ گویا کہ ہم اتنا آگے چلے گئے کہ ہم سعودی عرب اور ایران کے درمیان تعلقات کی بھالی کے لیے میرییٹر کو رول پلے کرنے کے لیے تیار تھے یا خود ایران کے اینڈ پہ دیکھیں کہ سنکشن کے نیچے ایک ملک ہوتے ہوئے پیپلز پارٹی کے دور میں جب گیس پیپ ٹین کا منصوبہ آن ہوا تو گویا کہ تین ارب ڈالر اس ملک کے لیے جو سنکشن کے نیچے ہے اتنی بڑی پائپ لین پہ لگانا کوئی مزاک نہیں تھا بٹکی ہے انہوں نے ایک سنسلیٹی شو کی ہے اور اس کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری ایسی انگیجمنٹ سے جس سے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہ دونوں ملک کے کمفرٹ زون میں تھے بٹ آل ویسٹر نہیں سب کچھ ہونا ہر کسی کے لیے حیران کن تھا لیکن اب اس کے بعد جب یہ ہو گیا میرا خیال میں چاہیے یہ تھا کہ ایران کی جانب سے ڈپلومیٹک چینل کے تھرو انگیجمنٹ کا لیول کوئی بہتر ہوتا ہم نے دیکھا کہ کل رات گئے بھی ان کے وزیر خارج نے ڈیووس کے اندر جو سٹیٹمنٹ دی وہ بھی کوئی زیادہ معقول نہیں تھی ان کی جانب سے پھر ان کے جو ایک طرح سے نہ کوئی کنڈیمنیشن نہ کوئی سوری نہ کوئی اس معاملے پر تحقیقات مشترکہ کر کے یا کسی کو ریسپانسیبل قرار دینا تو میرا خیال میں اس چیز نے پاکستان کے اوپر دباؤ کو اور زیادہ بڑھایا ہے پھر اس کے بعد میرا خیال میں آپشن یہی رہ گی تھی کہ ہمیں بھی ریٹیلیٹ کرنا ہے اور ہم نے کیا پھر لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد اب جو سٹیٹمنٹس فاران آفس کی جانب سے بھی آئی ہیں اور پھر ہماری ملٹری ہائی کمان کی جانب سے جو پریس کریز آئی ہے اس کی جو بوٹم ہے اس میں تو میرا خیال میں اب یہی ایک ہمیں انٹینٹ مل رہی ہے کہ اب دوبارہ ڈائی ڈاؤ ٹیبل پہ جانا چاہیے اور تعلقات کو کم از کم اس سطح پہ لے کے آنا چاہیے جو پہلے تھے اگرچہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں ملکوں کے تعلقات میں گرمی آئی اب اس کو گرم جوشی میں بدلا جا سکتا ہے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ پھر انگیج کیا جائے اگر انگیج پہ نہیں ہوگی سیئی کو لازٹ پیراغراف اس کو پوٹنشلی ایکسپلوائٹ کون کون کر سکتا ہے اس ساری سیچویشن کو مزید ایسکلیشن میں تبدیل کرنے کی خواہش کس کس کی ہو سکتی ہے کون کون اس کو ایک سپوائلر کے طور پر استعمال کر سکتا ہے جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے بہت سی قوتیں ہو سکتی ہیں جو کہ چاہیں گی کہ پاکستان اور ایران کے دربیان تعلقات میں پرابلمز کریئیٹ ہوں اس خطے میں بھی ایک ٹینشن کریئٹ ہو اور اس میں نام لینا شاید مناسب نہیں ہے لیکن بہت سی قوتیں ہیں جن کے ایران کے ساتھ تعلقات بھی نہیں ہیں اس میں اسرائیل بھی ہو سکتا ہے اس میں امریکہ بھی ہو سکتا ہے جو چاہتی ہیں کیونکہ دیکھئے ایک اور بڑا ایمپورٹنٹ پہلو یہ ہے کہ پچھلے دو تین سالوں میں ایران میں بڑی خود اعدمادی پیدا ہوئی ہے اس کے باوجود کے سینکشنز بھی ہیں وہ برکس کا میمبر بننے جار بلکہ بن گیا ہے فرس جانوری سے اسی طرح چائنہ کے ساتھ ان کے معاشی اقتصادی تعلقات میں بہت ایگریمنٹس ہوئے ہیں تو ایک لحاظ سے اس وقت ایران اپنے آپ کو رشیا اور چین کے ساتھ دیکھ رہا ہے اور یہ ایک نیا بلوک اپنے آپ کو تصور کر رہا ہے پاکستان ایک ایسی سیچویشن میں ہے کہ ہم ہماری طرح سے جو سگنلنگ ہے وہ سلائٹلی ذرا کنفیوزنگ سی ہے تو ہمارے ہاں جو وہ ممالک ہیں جو کہ اس وقت چین کو ایک لحاظ سے کاؤنٹر کرنا چاہ رہے ہیں وہ ضرور یہ چاہیں گے کہ پاکستان کو ایران سے چین سے روح سے ذرا دور کیا جائے تاکہ جو بھی بی آر آئے کے حوالے سے پروڈرس چل رہے ہیں خاص طور پر سی پیک ہے اس میں درادیں کریئیٹ کی جائیں اور پاکستان اور انڈیا کو ایک ساتھ لائے جائے اس لیے میں تھوڑا سا ذرا اس وقت کوشس ہوں میں نہیں سمجھتا کہ پہلے میرا خیال تھا ایک کہ الیکشن سے پہلے یعنی در رن اپ ٹو در الیکشنز انڈیا بھارت ایک فالس فلیگ آپریشن دوبارہ کرے گا لیکن میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اس کی ضرورت اب نہیں رہے گی بھارت کو کیونکہ ایک تو امریکہ کا پریشر بھی ہے اور اس وقت کیونکہ موڈی کو یقین طور پہ تھرڈ ٹم مل جائے گی اس کو الیکشن میں کوئی پرابلم موڈی صاحب کو نہیں ہے جو لگ رہا ہے پولز بھی آ رہے ہیں اس کے مطابق تو میرا نہیں خیال کہ اب جو ہے معاملات اس حد تک جانے والے ہیں لیکن وہ فورسز جو چین کے خلاف ہیں وہ یقیناً چاہیں گی کہ ایران رشیا اور چین کا جو ایک بلوگ بننے جا رہا ہے برکس میں پاکستان نے بھی شمولیت کی درخواست دے رکھی ہے اس میں بھی دیکھیں پرابلم کریئٹ ہو سکتے ہیں اب ایران دیکھتے ہیں کہ اس کو کس طرح لیتا ہے پاکستان کی اپلیکیشن کو ایک طرف سعودی عرب بھی ہے جو کہ ان کا بھی ایک ہے کہ ہمارے تعلقات وہ بھی ہمیشہ تھوڑے بہت انیزی رہے ہیں پاکستان کے ساتھ اس معاملے میں لیکن چونکہ ہمارا ہمیشہ سے رجحان اس طرف رہا ہے تو ہم نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے کور بھی کیا ہے لیکن سعودی عرب کی بھی یہ خواہش تو ہوگی کہ پاکستان برکس میں شامل ہو اب اگلہ امتحان دیکھنا یہ ہے کہ آیا ایران جو ہے وہ پاکستان کا جو برکس میں شمک کیونکہ بھارت نے اپنی ایک سٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ وہ نہیں چاہے گا کہ برکس مزید ایکسپینڈ ہو کیونکہ زیادہ ایکسپینشن ہوگی تو انویلڈی ہو جائے گی یہ ارگنائزیشن آپ دیکھتے یہ ہیں کہ آیا ایران بھارت کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا پاکستان کے جو ہے کیونکہ ہمارا اریجنری خیال تو یہی تھا کہ ایران بیوڈ پی اینار سائیڈ ڈیسپائٹ دی فیکٹ کہ ہمارے تعلقات میں کچھ سرد مہری سی ہے لیکن اوور آل تعلقات اتنے برے بھی نہیں تھے تو اب دیکھنا یہی ہے کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں خاص طور پر برکس میں اور اس کے لئے ضروری ہے پاکستان اب جس طرح فیضہ خار صاحب نے بھی کہا اور جنرل صاحب نے بھی کہا کہ اب وقت ہے کہ ڈی ایسکلیٹ کریں ڈیپلمیٹکلی انگیج کریں کیونکہ دیکھئے ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ اگر پاکستان نے یہ سوچ رکھا تھا کہ ہم نے ملٹری ایکشن لینا ہے تو پھر شاید ڈیپلمیٹکلی جو ڈیپلمیٹک ریلیشنز ان کو ڈاؤن گریٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی یہ خیال پاکستان ایک چل رہی ہے ایک ویو پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا تھا تو پھر کیا ضرورت تھی ڈاؤن گریٹ کرنے کی کیونکہ بھارال سفیر کی پریزنس بڑی ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ہاں میں دیکھ رہا ہوں ٹیپو صاحب جو ہیں وہ واپس پہنچ گئے ہیں اور وہاں جو ان کے سفیر ہیں تو ہم نے آنے سے بنا کر دیا تو یہ ایک ایمپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بھارال پاکستان نے صحیح ریائٹ کیا اور میں لودی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ اگر وزیر خارجہ کل جو ڈیووز میں یہ کہنے کی بجائے کہ ہم نے ایرانیوں کو نشانہ بنایا ہے ملیٹنز کو نشانہ بنایا پاکستان یہ کوئی آرگومنٹ ہے نہیں اگر وہ کچھ بہتر اسٹیٹمنٹ دیتے یا شاید کچھ اپالوجی کا اس میں انصر بھی ہوتا تو شاید بات اس فقط نہ بڑھتی لیکن چونکہ ہم نے بھی اپنا ایک پوائنٹ میک کرنا تھا جو بہت ضروری تھا کہ پاکستان کو عراق یا شام تو نہیں ہے کہ آپ جب دل چاہے آپ نے ایک ایک ایکشن لے لیا بھارال اس کی ریپرکشنز ہوں گی اور پاکستان نے بالکل صحیح ریائٹ کیا باسی صاحب مجھے بریک لینے نہیں ہے لودی صاحب میرے ساتھ پر رہیے گا بات واپس آئیں گے تو بات کریں گے کو اب پاکستان کے لیے ویف آرورڈ کیا ہے اور اس سارے معاملے کی انڈ گیم کیا ہوگی بات کرتے ہیں آفٹر دل بریک ویلکم بیک آفٹر دل بریک ہمیں بریک کے دوران کمر چیما صاحب سینئر تجزیہ نگار ہیں سیکیورٹی اور دفاعی امور کے اوپر خاصی مہارت رکھتے ہیں انہوں نے بھی جوئن کیا ہے میں آپ کے سامنے ایک پورشن رکھنا چاہتا ہوں جو آئی اس پی آر کی آج پریس ریلیز آئی ہے ایران کے خلاف کاروائی کے بعد اس میں آخری جو پیراگراف ہے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں کہا گیا ہے کہ گوئنگ فارورڈ ڈائلاغ ان کوپریشن is ڈیمڈ پرودنٹ ان ریزولونگ بائیلیٹرل ایشیوز بیٹوین دے ٹو نیبرنگ بردرلی کنٹریز یہ پیراگراف ہمیں بتاتا ہے کہ پاکستان اب فیوچر میں اس معاملے کو کیسے لے کر چلنا چاہتا ہے لیکن اب کلیریٹی اس بات کی میں ضروری ہے کہ یہ کہ یہ کرنا ہے تو کس نے کرنا ہے پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے ملیٹری ٹو ملیٹری یہ سارا معاملہ تیہ ہوگا اور اگر پولٹیکل لیڈرشپ نے کرنا ہے تو کیا انٹیرم سیٹ اپ کے دوران آپ یہ ہو سکتا ہے کہ ڈی ایسکلیٹ ہو جائے یا آٹھ فروری کے الیکشنز کا انتظار کرنا پڑے گا لودھی صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ جو پیراگراف ہے آخری پیراگراف آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز کام شور کہ آپ نے دیکھا ہوگا اس سے ہم کیا سمجھیں کہ کب تک یہ جو ڈی ایسکلیشن کا پروسس ہے اس کو آپ انیشیئٹ ہوتا دیکھ رہے ہیں کس لیول پر بہت سارے لوگ یہ بھی تنقید کر رہے ہیں کہ کاکٹ صاحب جو ہیں ان کو ڈیووز جانا ہی نہیں چاہیے تھا اور اب وہ چلے ہی گئے تھے تو پھر اب وہ مختصر کر کے آکے انہوں نے کیا کرنا ہے کیا انہوں نے کرنا ہے اس معاملے کو فکس یہ دیکھیں بیسکلی ایک تو یہ لاس پیراگیا آپ ذکر کریں یہ امپورٹنٹ ہے یہ فورن آفس نے بھی اپنے سٹیٹمنٹ میں اور آئیس پی آر نے بھی برادرلی کنٹری کہا ہے احران کو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹرسٹ ہے جو اعتماد ہے اس کی امارت بنتی بڑی مشکل سے ہے بڑے وقت لیتی ہے لیکن جب یہ ڈھہ جاتی ہے تو پھر اس کو دوبارہ ایک ایک انٹ چننی پڑتی ہے ٹائم لگتا ہے تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کو تیز اگر کرنا ہے تو دونوں سائیڈوں کو کسی سالس کا تلاش کرنا ہوگا کسی سالس کو اور وہ چونکہ چین آلڑی یہ آفر کر رہے ہیں اور چین دونوں کا بڑا قریبی دوست ہے تو میرا خیال ہے کہ اس میں یہ ایک ونڈو افرچنٹی ہے اگر دونوں ملک اس بات کو مان جائیں کہ ٹھیک ہے چینہ ہمارے درمیان یہ جو بدمزگی ہوئی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ صرف پاکستان اور ایران ہی کا انٹرسٹ کے خلاف نہیں ہے جو کچھ ہوئے چینہ کے بھی انٹرسٹ کے بہت خلاف ہے اس کی جو ٹیل میں ہم نہیں جاتے کہ جو کچھ ہوئے وہ کبھی بھی نہیں ہے چاہیں گے کہ دو ایسے ممالک جو ہے آپ اس میں بھیڑ جائیں تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہونے کے امکانات ہیں اگر چینہ کوئی بڑا رول پلے کرے یہ لگ بات ہے آپ نے جیسے پچھلے اس میں سیگمنٹ میں بات بھی کی کہ کچھ شہسے ممالک ہیں جو اس سارے معاملے کو خراب کرنا چاہیں گے اس کو بڑھانا چاہیں گے اسکلیٹ کرنا چاہیں گے اور وہ بتا گئے باست صاحب کے وہ کون سے ممالک ہیں جن کا یہ رول ہو سکتا ہے تو دونوں ملکوں کی لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ اتیاد بڑھتے ہیں اور کسی کی گیم نہ کھیلیں اور اپنے انٹرسٹ دیکھیں یہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان میں فیصلہ تو اس کا مرحل پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ چاہے انٹرئیم گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو اس قسم کے معاملات میں انفورچنیٹلی یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں فوجی کا کردار زیادہ سمجھا جاتا ہے تو وہ موجود ہے اس لیے بات آج بھی ہو سکتی ہے اور کل بھی ہو سکتی ہے کل بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ آٹھ فروری سے پہلے ہوتے دیکھ رہے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ آٹھ فروری کے بعد پولٹیکل جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ کرے گا اس سارے معاملے کو اتنا ٹائم نہیں ہے یہ معاملہ اتنا سیریس ہے اتنا گھمبیر ہے کہ اس کے لیے میرے خلال انتظار نہیں کیا جا سکتا صحیح کمرشیمہ صاحب مجھے بتائیے گا کہ دو قسم کے آپ سمجھ لیں گے جو دو بڑی قوتیں ہیں اس وقت دنیا میں امریکہ اور چین دونوں کا بڑا مختلف قسم کا رسپونس ہے اس سارے معاملے پر ایک طرف امریکہ کی سٹیٹمنٹ امریکہ کا رسپونس پاکستان کو فردر ایسکلیشن کے لیے ابھارتا ہو نظر آتا ہے کہ وہ دہشتگرد ہے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان اور ایران کے درمیان ایسکلیشن ہو دوسری طرف ہے چین جو تحمل کا مظاہرہ کرنے کا بھی کہہ رہا ہے رسٹرینٹ دکھانے کا کہہ رہا ہے اور خود کو ایسا میڈییٹر پیش کر رہا ہے آپ کے خیال میں پاکستان کو ان دو ایکسٹریم جو بڑی قوتیں ہیں ان میں سے اس وقت کس کی جانب دیکھنا چاہیے اس سارے معاملے کے حوالے سے جی بہت شکریہ دیکھیں اس میں جو پہلی چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کل رات ایرانی فورن منسٹر نے پاکستان کے فورن منسٹر سے بات بھی کی ہے اور جو کل ڈیووس میں ایرانی فورن منسٹر نے فرید زکریہ کو آئی تنگ انٹریو دیا تھا اس میں بھی وہ بردرلی کہہ چکے ہیں اور انہیں نے ڈی ایسکلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی جو فون تھا اس کو بھی جو جلانی صاحب کو کیا گیا اس کے میں ڈی ایسکلیشن کرنا چاہتے تھے لیکن پاکستان کا جواب دینا ضروری تھا اور وہ پاکستان نے جواب دیا سو جو پاکستان کی پریسرلیز آئی ہے اس میں بھی اسی سپیرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ایران کو جواب دیا جو ایران نے اوریڈی سپیرٹ کو منٹین کی ہے دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں میں نہیں ذاتی طور پر سمجھتا کہ معاملات اتنے زیادہ خراب ہو گئے ہیں کہ پاکستان اور ایران ڈیریکٹ بات نہیں کر سکتے اور چین یا کسی اور تھرڈ پارٹی کی ضرورت ہے میری ذاتی نظر میں چینلز آف کمیونکیشن بہت زیادہ ہیں کیونکہ ایران نے ان چینلز آف کمیونکیشن کو آوائیڈ کی ہے اس لیے پاکستان نے ایران کو میسج دیا ہے کہ اگر آپ اپنے سفیر کا استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے ہم سے انگیج ہی نہیں کرنا چاہتے تو پھر ذاری باتہ اس کی ضرورت نہیں ہے ان کو واپس لے جائے لیکن دیٹ ڈیزنٹ مین کہ اس کے علاوہ چینلز آف کمیونکیشن نہیں ہیں اس حالات کے بعد جو دونوں فارنس منسٹرز کی بات ہونا میں سمجھتا ہوں کسی بھی وقت دوبارہ بات چیت شروع ہو سکتی ہے اور پیغام چلا گیا اور جو ایران کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نون ایرانینز کو مارا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایرانی اپنی عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایرانی نہیں مارا گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ پریشر نہ جنریٹ کیا جائے جس سے ایران کو جواب دینا پڑے اور پاکستان نے بھی جس طرح کہا کہ ہم کلیٹرل ڈیمیج کو آوائیڈ کیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم ایرانیوں کو نہیں مارنا چاہتے ہم صرف اور صرف ان دہشتگردوں کو مارنا چاہتے ہیں جو ایران کے انگورنڈ ایریاز میں موجود ہیں اور پاکستان کے حوالے سے وہ کاروائیوں میں ملوث رہے ہیں سو میں سمجھتا ہوں کلیٹی دونوں طرف ہے دونوں بات چیت کر لیں گے اب ایران بھی اسکلیشن کی طرف نہیں جائے گا اگر ادھر ہاکس نے دوبارہ پریویل نہ کیا اور پاکستان کی طرف سے تو بردرلی جیسے آپ نے مینچن کیا سو ایران بھی بردرلی کہہ رہے لیکن جواب پاکستان کا دینا بہت ضروری تھا اور بائی لیٹرلی بات چیت شروع ہو جائے گی صحیح کمرچی مہ صاحب میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں افتخار شیرازی صاحب بہت کچھ سٹیک پر ہے خاص طور پر آپ اس ریجن میں دیکھیں پاکستان کے ہسٹوریکلی جو تعلقات رہیں ایران کے ساتھ 76 سالہ تاریخ میں آپ کا یہ صرف ایک بورڈر اوپننگ تھی تافتان کی اور گزشتہ چند سالوں میں ہم نے بہت امپروومنٹ دیکھی ہے گبدرمدان کا بورڈر کھلا کھلا منت پشین کا کھلا بورڈر مارکیٹس کھلنے کی بات ہوئی آئی ٹے آئی کنٹینر ٹرین کی بات ہوئی یہ سارا معاملہ ظاہرے کے ایک پوزیٹیو ڈائریکشن میں بڑھ رہا تھا اور اسی دوران چائنہ کا سٹریجک پارٹنرشپ کا چار سو ارب ڈالر کا غالباً مارچ دوہزار اکیس میں مہادہ ہوا جب وانگوی گئے انہوں نے وزٹ کیا دیگر ممالک کو بھی اور ایک ایسے وقت میں جب ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مختلف ممالک اس میں ایکسپلائٹر کا کردار ادا کر سکتا ہے ہم شور کہ آپ نے انڈین میڈیا کو دیکھا ہوگا کہ اس کی جو ڈائریکشن ہے جو گفتگو کا فوکس ہے وہ اس حوالے سے جس طریقے سے اس کو چیرش کرنا انجوئے کرنا کیونکہ ان کا موقف سی پیک کے حوالے سے ہے اب بلوچستان میں شورش ہوتی ہے یا گلگت بلتستان میں جہاں جہاں سے سی پیک کا روٹ گزرتا ہے ان کے اور امریکہ کے سٹرٹیجیک انٹریسٹ کو جو ہے وہ سرف کرتا ہے اس سارے معاملے میں ابھی جس طریقے سے دو دو رائے ہمارے سامنے آ گئیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ آٹھ فروری سے پہلے ہی ڈی ایسکلیشن ہو جائے گی آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ معاملہ اب یہ باتچیت کی ٹیبل کے اوپر آ جائے گا ایسا انفیکٹ آپ جو تعاون کی بات کی تو آپ اس وقت اس بات کو بھول گئے ہیں کہ اس وقت بھی پانچ سو میگا وارڈ بجلی ایران سے آ رہی ہے اور گوادر سے لے کے کئی لاکھوں بلوچستان میں جو آج باتیاں روشن ہوتی ہیں وہ ایرانی بجلی سے ہوتی ہیں لیکن میرا خیال میں جو جنرل صاحب بھی بات کر رہے تھے دیکھا تو انیشلی دونوں ملک ایک دوسری کو انبیرس کر چکے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ایک پریشر ہر دو طرف ہوگا کہ انیشیٹیف کون لے میرا خیال میں جو بھی انیشیٹیف لے گا ایک امپریشن جاتا ہے کہ شاید وہ کمزوری دکھا رہا ہے تو یہاں پہ جو تیسرے فریق کا رول ہے بڑا ہی امپورٹنٹ ہو گیا ہے لیکن آپ کو نہیں لگتا ہے ایران کو لینا پڑے گا انہوں نے کیا تو اب یہ ان کی رسپنسیبلٹی ہے کہ ان کو پاکستان کے ساتھ خود انگیج کرنا چاہیے بلکل عیسیٰ یہ تو ہم کل اسپیکٹ کر رہے تھے کہ ایران کی جانے سے ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ ایسا کچھ ہوگا اگر ہو بھی گیا ہے اور کسی اگر لو لیور پر یہ فیصلہ کیا گیا جس کے اونرشیف وال اور ایران کی گورنمنٹ لے رہی ہے تو کم از کم اس ماملے پہ پاکستان کو بیسٹ وے میں انگیج کیا جاتا اور اس ماملے پہ معذرت بنتی تھی اگر سلالہ میں امریکہ جیسے ملک کے جانب سے غلطی سے یا جیسے بھی حملہ ہوا تھا جس میں ہمارے چھبیس جوان شہید ہوئے تھے فوج کے لیکن بلاخر امریکہ جیسے ملک کو بھی سوری کا لفظ ادا کرنا پڑا تھا تو میرا خیال میں یہ ضروری تھا کہ ہم ایران سے یہ توقع کر رہے تھے کہ تعلقات کی نذاکت کو دیکھتے ہوئے یہ ضروری تھا کہ وہاں سے یہ انیشیٹف ہو لیا جاتا لیکن نہیں لیا گیا تو میرا خیال میں اب ہمیں لگتا ہے کہ اگر کوئی تھرڈ پارٹی بیچ میں آ جاتی ہے جس طرح جنرل صاحب نے بھی کہا کہ بہرحال اس ریجن کے اندر چین کے بھی بڑے سٹیکس ہیں اگر بی آر آئی کو لکھا جائے سی پیک کو دیکھا جائے پاکستان اور اگر ایران کے درمیان تعلقات کے اندر کشید کی آتی ہے تو اس کا نقصان دونوں ممالک کو تو ہو گئی ہوگا اس کا نقصان چین کو بھی ہوگا اور آپ نے دیکھا بھی ہے اس اسکلیشن کے بعد جو دو ملک ہمیں زیادہ ایکٹیبلی نظر آ رہے ہیں ایک تو بھارت کی جانب سے جیسے آپ نے کہا کہ ان کا میڈیا اس طرح کا ماحول پیدا کر رہے ہیں کہ شاید دونوں ملک حالت جنگ میں چلے گئے ہیں اور پھر واشنٹن سے جس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اس کو دیکھ کے تو میں حیران ہوں کہ جب ڈرونز سلا کرتے تھے پاکستان کے بالخصوص فاتح کے علاقے میں اور ہم بار بار یہ امریکہ سے کہتے تھے کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہیں نہ کریں پاکستان کی علاقائی خود مختاری کو اس وقت آپ اس کو بریج کرتے تھے وہ ملک ہے جس نے دنیا میں شاید کسی ملک کی علاقائی خود مختاری کا احترام نہیں کیا تو آج وہ ملک ایران کسی اقدام پہ جو کہ اگرچہ ہم کہہ سکتے کہ جائز کنسان ہے بھر میرے خیال میں خود اپنے گریوان بھی امریکہ کو جھاکنا چاہیے تھے کہ وہ خود دنیا میں کیا کرتا رہا ہے تو ایک تو یہ بات ہے دوسرا میرا خیال میں دیکھا جائیسا تو جو میں اہم بات کرنے لگا ہوں کہ اسکلیشن اگر بڑھتی ہے تو ہم اس بات کا بھی خیال لکھنا چاہیے کہ جو کنسانز ایران کی جانب سے ظاہر کیے جا رہے ہیں یا پاکستان ایران کو کرتا رہے ہیں کیا ان کی کوئی حقیقت ہے ہاں بالکل ہے اس ریجن کے اندر ٹیرریس گروپس آپریٹ کر رہے ہیں سرعت کے ہر دو طرف ہیں تو میرا خیال میں ہمیں ان چیزوں کو ریالیٹی میں دیکھنا پڑے گا کہ کنسانز بڑے جینون ہیں ان کو اڈریس کرنے کے لیے جوائنٹ میکنیزم کیا ہو سکتا ہے اور سیکنڈلی میرا خیال میں ایران کی بہرحال ریجن کے اندر ایک پروکسی کی تاریخ ہے وہ سیریا کے اندر ہو ہوسیوں کو دیکھ لیں یا ایون کے عراق کے اندر امریکہ کے خلاف ان کی پروکسی تو مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے اس اسیشو کو ان ایڈریس تھوڑا ہم نے ڈی ایسکلیٹ نہ کیا تو ہم اپنے لئے ایک تیسرا فرنٹ کھولیں گے آلریڈی انڈیا کے ساتھ اغوانستان کے ساتھ اور پیران کے ساتھ اگر ہم ہوسٹائل انوارمنٹ میں چلے گئے تو پاکستان کے لئے بھی بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں تو ہمیں تھوڑا سا پہلے مرے لیں پہ تو ہم نے جوش سے کام لے لیا جو کہ بڑی وری مچ لوجیکل بٹ اب سینس پریویل کرنے چاہیے ہوش کے ساتھ ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو دیکھنا چاہیے جذباتی پنہ ہم نے دکھا دیا جو دکھانا چاہیے تھا بٹ اب ہمیں تھوڑا سا چیزوں کو بیسٹ وے میں اور لوجیکل وے میں آ کے لے کے چلنا چاہیے ہم بدکسمت میں سے کچھ لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے جو سب سے اچھے تعلقات ہیں وہ بحیر عرب کے ساتھ ہیں اپنا بایا جو ساؤتھ میں موجود ہے اس ساری سیچویشن میں پاکستان کی پولٹیکل ڈیوائیڈ جو ہے وہ کس طریقے سے میٹر کرتی ہے کہ پاکستان جس طریقے سے سیاسی طور پر تقسیم ہے یہ پاکستان کے دفاع کے معاملے کو بھی پولٹیسائز کر دیا گیا ہے سوشل میڈیا پہ ہم شور کہ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کس قسم کا ڈسکورس موجود تھا اس حوالے سے بات کریں گے کہ پاکستان کی جو پولٹیکل پارٹیز ہیں اگرچہ انہوں نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے لیکن یہ وہ سبجیکٹس ہیں جن کو مکمل طور پر سیاست سے دور رکھنے کے لیے جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اور دیگر ادارے ہیں ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے بات کرتے ہیں آفٹر دو بریک ویلکم بیک آفٹر دو بریک اران اور پاکستان کے درمیان جو حل یہ اپیسوڈ ہے اس پر خاص طور پر جو پاکستان کا ریسپونس آیا اس پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ تقریباً تمام سیاسی جماعتیں انہوں نے پاکستان کے اداروں کے اس آپریشن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہے خراج تحسیم پیش کیا ہے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں لیکن جو پولٹیکل ورکرز ہیں ان کے لیول پر جو سوشل میڈیا کے اوپر ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے عدالت جو ہے وہ سوشل میڈیا پر لگی ہوئی تھی اور فیصلے وہیں پر سادر کیا جا رہے تھے پاکستان کا ریسپونس کیا ہونا چاہیے کوئی کہتا ہے اٹم بم چلا دینا چاہیے کس قسم کی جو گفتگو چل رہی تھی یہ جو موضوعات ہیں ان موضوعات کو کس طریقے سے یہ میک شور کیا جا سکتا ہے کہ ان کو پولٹیسائز نہ کیا جائے لودی صاحب پاکستان ایک مخصوص سیاسی حالات سے گزر رہا ہے سال دوزار بائس آن ورڈز عمران خان صاحب ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ان کی بہت ساری جو ہے وہ شکویں ہیں گلیں ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ ہوا لیکن دفاع کا معاملہ تیریٹوریل انٹیگریٹی سوفرینٹی آف ایک انٹری پارٹی نے اپنے لیول کے اوپر بہت سٹرونگلی حکومت کا اداروں کا ساتھ دیا ہے لیکن پولٹیکل ورکرز کے لیول پر یہ جو نفرت پہنچ چکی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے پہلی بات تو وہ جو تین فرنٹ کی بات کر رہے تھے شراجی صاحب میرے خیال یہ چوتھا فرنٹ ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ہم مشکلات جو ہماری ہیں اس میں یہ چوتھا فرنٹ بھی ہے اللہ نہ کرے کہ ایران کے ساتھ ہمارا فرنٹ جو ہے نا وہ گرم ہو اس کے بعد جو آپ درونی باتشید کر رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو چینلز پر گفتگو کی آزادی ہو تو پھر سوشل میڈیا کے اوپر جو مس انفرمیشن اور ڈس انفرمیشن ہوتی ہے اس کے پھیلانے کے چانسز کم ہوتے ہیں یا اس کے لیے سپیس کم ہو جاتی ہے لیکن اگر یہاں پر کوئی قدرن ہو تو پھر وہاں پر یہ چیزیں پھیلتی ہیں یہ تو سب نے کہا کہ پاکستان کی مسئلہ فواج کو شاباش بھی دی ہے سب ہی نے مل کر لیکن جو کچھ لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اگر وہ ہوتا تو یہ کرتا یہ ہوتا تو یہ میرا خیال کوئی مناسب بات نہیں تھی جب نیشنل لیول کی کوئی چیز آ جائے اور نیشنل رسپانس کی بات ہو تو ہمیں بالکل جڑ کر ایک جہتی کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے اور کوئی آپس کی ڈوائیڈ نہیں ہونی چاہیے اور میرا خیال جب پاکستان نے ایکشن کر دیا اس کے بعد وہ تمام ڈوائیڈ ختم ہوگی تو ایک تو یہ بات ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو مین چینلز کے اوپر تھوڑی بہت قدغن ہے اس کو ختم کریں فری فلو آف انفورمیشن اگر ہوگی تو پھر کریکٹ انفورمیشن زیادہ پھیلے گی اور جو مس انفورمیشن ہے اس کے جو چیزیں جو کم ہو جائیں گی ایک اور چیز کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھیں ابھی تو پاکستان نے جو جواب دیا ہے اس کو ہم قوڈ پرو کو کہتے ہیں کہ برابر کا یا قوڈ کو پرو تھوڑا سا پلس آپ کہلیں ترکی با ترکی لیکن یہ ایران کے سمجھنے کی بات ہے کہ ایران اچھی طرح جانتا ہے کہ ان کے پاس ائر فورس بلکل ناپید ہے اور پاکستان کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں جو ان کے پاس ہر لحاظ سے ایکوریٹ بھی ہیں زیادہ لیتھل بھی ہیں زیادہ رینجز والی بھی ہیں تو وہ خدا رہا بلکل ایسا نہ کرے کیونکہ آپ نے جیسے شروع میں انٹرو میں کہا ان کو تو بلکل ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ ایک اور ماز کھولیں اور پاکستان کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے جیسے شرازی صاحب نے کہا کہ ایک اور ماز کھولے جبکہ باقی ہمارے بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ باقی مازوں پر بھی ہمیں دوستانہ رویہ اختیار کرنا چاہیے جہاں بھی ممکن ہے جہاں سے بھی آپ کو ریسپانس ملتا ہے اور اندرونی طور پر بھی ہمیں ایک ایسی یک جہتی پیدا کرنی چاہیے کہ اس قسم کے حالات میں اگر اندرونی یک جہتی نہ ہو تو پھر دشمن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ایرانی لیڈرشپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس دفعہ تو پاکستان نے کڈ پرو کو کیا ہے اگر اس کو اسکلیٹ کرنے کی کوشش کی گئی تو چونکہ میں جانتا ہوں معاملات کو تو ضروری نہیں کہ پاکستان کا اگلا رسپانس بھی صرف کڈ پرو کو ہی ہو وہ میسیو ریٹیلیشن بھی ہو سکتی ہے تو اللہ نہ کرے کہ تو اس کی اشد ضرورت ہے اور میرا خیال وہ جلد از جلد ہو جانا چاہیے کیونکہ اتنی ساری چیزیں اور ہیں دونوں ملکوں کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں پاکستان کے بھی اور ایران کے بھی اور ایران تو زیادہ مسائل میں ہے تو یقیناً مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات کو کنسیڈر کریں گے اور مزید اس کو ایسکلیٹ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے بلکل بھی صحیح کمرچیما صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو واقعہ ہے اس سے ایک مرتبہ پھر وہ ضرورت اُبھر کر سامنے آئی ہے کہ پاکستان کو اس وقت ایک سٹرونگ لیڈرشپ کی ضرورت ہے پاکستان میں ایک سٹرونگ پولیٹیکل گورنمنٹ ہونی چاہیے جو بھی حکومت ہو وہ مضبوط ہو اس کو بیکنگ حاصل ہو پاکستان کے عوام کی اور پاکستان کا جو الیکشن کا پروسس ہے بدقسمتی سے اس کے اوپر جتنے تنازعات کھڑے ہو گئے ہیں جتنے سوالیہ نشان بن گئے ہیں اگر ایک ایسی حکومت جس کی اپنی ساکھ بہتر نہ ہو لوکلی یا انٹرنیشنلی وہ یقیناً یہ تمام معاملات اور پھر بشمول پاکستان کی معیشت کا معاملہ اس کو پھر حل کرنے میں تو ناکام رہے گی تو آٹھ فروری کا الیکشن ہمیں کیسے سرب کر سکتا ہے ایک ایسی صورتحال میں دیکھیں جی بلکل صحیح کا آپ نے مضبوط لیڈرشپ پاکستان کو چاہیے لیکن وہ لیڈرشپ چاہیے جو جذباتی بھی نہ ہو اور جو انٹرنیشنل ایمپورٹنس کے فیصلے ہیں جو فورن پالیسی کے ریلیٹڈ فیصلے ہیں وہ جذباتی انداز سے نہیں ہوش سے لے اور پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھے نہ کہ اپنے آپ کو پاپولر یا پاپولسٹ لیڈر کے طور پر سامنے لے کے آئے ہمارے ماضی میں کچھ ایسے لیڈر تھے جو ایران میں جا کے پاکستان کے خلاف ہی باتیں کر کے آئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مضبوط لیڈرشپ آتی ہے ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ ان کی سکولنگ فورن پالیسی کے اوپر ویسے ہی ہو جیسے وہ پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس کو سمجھتے ہیں اس کے لیے زہاری بات ہے ان کو ایسے اپنے لیفٹننٹس ایسے اپنے اسسسٹنٹس کی ضرورت ہوتی ہے فورن آفیس کی ضرورت ہوتی ہے مضبوط لیڈرشپ پاکستان کی ضرور چاہیے لیکن فورن پالیسی نیشنل سیکیورٹی ریجنل سیچویشن کو سمجھنے والی لیڈرشپ چاہیے مومن جو پاکستان میں ہمیں لیڈرشپ ملتی ہے پچھلی حکومت گزری تھی اس حکومت نے ایک جو پاپولس نیریٹیف دنیا کے ساتھ اوڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ وہ ڈومیسٹکلی پلٹیکلی ریلیونٹ ہو سکیں اس کا پاکستان کو بہت نقصان پہنچا سو مضبوط حکومت چاہیے ایک ٹرانسپیرنٹ سسٹم سے ہمیں حکومت چاہیے لیکن وہ پاکستان کے مفاد میں فیصلے کرے اپنے سیاسی اور چھوٹے فیصلے نہ کرے پاکستان کے لیے فیصلے کرے افتخواہ شریف صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آٹ فروری کا الیکشن آپ کو لگتا ہے کہ جس محول میں ہو رہا ہے اور جو پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت بہت سارے لوگوں کے اس میں بہت سارے لیڈر سے اختلافات ہو سکتے ہیں اس کے بلے کا نشان جو ہے وہ چھن گیا اور اب اس پروسس سے جو حکومت قائم ہوگی وہ اس سے ملتے جلتے اور اس قسم کے چیلنجز معاشی چیلنجز ان کا حل نکال سکتی ہے نواز شریف تو کہتے ہیں کہ مجھے دوہزار سترہ میں نہ نکالا جاتا تو آج ملک میں خوشحالی ہوتی مہنگائی نہ ہوتی کیا یہ صرف بیانبازی کی جو ہے وہ بیانبازی سے یہ معاملہ تھا لونے میرا خیال میں تو آٹھ فروری کلیکشن اب ہر صورت میں ہونا بھی چاہیے اب دیکھیں عیسیٰ کہ اس وقت پاکستان آلیڈی ایک ہوسٹائل انوائرمنٹ کا شکار ملک ہے اور ساتھ میں اتنا بڑا کنسیڈینٹ ہو گیا آج اس ملک کے اندر کوئی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں ہے نگران حکومت کے وزیر آزم بھی کہیں ڈیووز میں بیٹھے تھے پہ کل کو تو پچیس کروڑ لوگ اس کو بھگتیں گے تو آج یہ سوال بھی ضرور اٹھ رہا ہے کہ یہ فیصلہ پھر کس نے کیا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو میرا خیال میں ایسی صورتحال میں پاکستان میں ایک منتخب حکومت کا ہونا بڑا ضروری ہے تاکہ وہ اس فیصلے دانشمندی کے ساتھ بھی کرے اس کی اونرشپ پی لے اور عوام کے منتخب منڈیٹ ان کے پاس ہوگا اور اس موقع پی میں میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن اگر عیسیٰ نہیں تھی ہم نے اغوانستان کے معاملے کے لئے کہ کئی بال آٹھ پارٹیز کانفرنس بھلائی ہے تو آج ملک کے سیاستدانوں کو اس اہم معاملے پہ انگیج کرنا چاہیے تھا کیونکہ کون کی باہر علی کے اونرشپ ہے تاکہ ایک امپریشن جاتا کہ اس ملک کی تمام پلیٹیکل فورسز ایک ساتھ کھڑی ہیں اور دوسرا ساتھ میں بھی جو آپ نے سوال جنرل صاحب سے بھی کیا کہ ہم نیشنل شکیورٹی کے معاملات کے اوپر بھی پولیٹکس کرتے ہیں بڑا انفارشنریٹ ہے اس ملک میں کشمیر ہو اس ملک میں سی پیک ہو یا پھر آپ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے میرے خیال میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اپیز کرنے کی پولیسی یہ ہمارے ہاں سیاستدانوں میں ہے کہ شاید ان کے سٹیٹمنٹ سے وہ خوش ہوں گے اور ان کے کوئی نمبر بن جائیں گے میرے خیال میں اس سے احتراز کرنا جائیں کیونکہ بہرحال سفارتی معاملات بڑے نازک معاملات ہوتے ہیں یہ سیاستدانوں کا ایریا نہیں ہے وہاں پہ بڑے احتیاط کے ساتھ آپ کو گفتگو کرنی ہوتی ہے بعض اوقات آپ کی کوئی بھی سٹیٹمنٹ بطور سابق وزیراعظم وزیراعالہ گورنر صدر وہ تعلقات کو امپیکٹ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایریاز کو چھوڑ دینا چاہیے حکومت وقت کا کام ہے یا کنسرن جتنے بھی دار ہیں یہ ان کا کام ان کو ڈیل کریں مور امپورٹلی جو آپ نے بیسک کوئیسن کیا تھا مجھے لگتا ہے کہ اس وقت بھی وہاں رہے پاس وقت ہے کہ اگر ہم یہ جو لیول پلینگ فیلڈ اور باقی ایشیوز کو ایڈریس کر سکتے ہیں تو کریں تاکہ جو آٹھ فروری کالیکشن ہے اس کی کریڈیبلیٹی کو سب تسلیم بھی کریں اور اس کے بعد جو وجود میں آنے والی پارلیمان ہے وہ بڑی مستقام ہو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے اس کی ریجی جمیسی کو بھی سب قبول کریں تاکہ اس ملک کے حال جو معاملات ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے رول پلے کر سکے سہیے گزشتہ 48 گھنٹوں کے جو واقعات ہیں وہ کال ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ جنرل اٹائٹ خالد نعیم لودی صاحب کمرچیما صاحب افتخار شرازی صاحب اور امبیسرد دل باسد یہ ایک ویک اپ کال ہے کہ دفاع معیشت اور خارجہ پالیسی یہ وہ معاملات ہیں جس پر پاکستان کی پولٹیکل لیڈرشپ کو سیاست نہیں کرنی چاہیے ان کو پولٹیسائز نہیں کرنا چاہیے یہ وہ کانسٹنٹس ہونے چاہیے جو ریاست پاکستان کو ہوں طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے لیکن اہداف گول جو ہیں اس کے بارے میں سب کی کلیارٹی اور اس کے اچیو کرنے کے لیے سب کو کنسٹرکٹیو رول پلے کرنے کی ضرورت ہے پاکستان میں ان تمام معاملات کو تیہ کرنا ہوگا پاکستان کو ایک صاف شفاف الیکشن اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے جو ان تمام چالنجز سے نبردازما ہو سکے اب تک کے لیے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی